بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج انتشابان المعظم کو رمضان المبارک کے چاند کی تزدیخ حاصل ہو گئی ہے لہٰذا کل تین اپریل کو اول ماہ رمضان ہے یکم ماہ رمضان کل تین اپریل بروز اتوار کو ہے اور تمام ہندوستان میں اعلان ہوا ہے اور چاند نظر آیا باقاعدہ لوگوں نے دیکھا گیا ہے لہذا کل سے ہم لوگ سب اللہ کے میمان ہونے جا رہے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میسیج آپ کو دے دوں رمضان کی فضیلت سے متعلق کہ دیکھیں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو سارے مہینوں سے زیادہ افضل ہے بہتر ہے رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کے میمان ہو جاتے ہیں اللہ شیطان کو قید کر لیتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے عبادت کے راستے فراہم کرا دیتا ہے کھول دیتا ہے یہ رحمت و برکت و مغفرت کا مہینہ ہے لہذا ہم اس مہینے میں ذرا سا بھی غافل نہ ہوں اگر ہم ذرا سا بھی غافل ہو گئے اور عبادتوں سے محروم ہو گئے تو پھر پتہ نہیں آئندہ رمضان ہم کو ملے یا نہ ملے لہذا جو گیارہ مہینے میں ہم کو ثواب جتنا ملتا ہے اس سے زیادہ ہم کو اس مہینے میں ثواب دیا گیا ہے رمضان کی جو عبادت ہے اس میں قرآن میں ہم تلاوت قرآن کریں اس میں زیادہ ثواب ہے ہم اور جو دوسری عبادتیں کریں اس میں زیادہ ثواب ہے لہذا ہم کو اس مہینے کی عبادتیں ان کو یہ ثواب سے غافل نہیں ہونا ہے اور ہمیں ثواب کرنا ہے ہم زیادہ بہتر سے بہتر عبادت کریں اور تقرب الہی حاصل کریں یہ ہمارے لئے بڑا اچھا موقع ہے اور ہم الحمدللہ کہ کل بارگاہ الہی میں اللہ کی مہمانی میں ہم لوگ سب داخل ہو رہے ہیں اور ہم تمام عالم اسلام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لئے اور دنیا کے لئے امن و امان کی دعائیں کرتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین